میرے اللہ کی ذات کیسی ہے اللہ کہاں ہے اور اللہ کیسے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی معاشرے میں گمراہی یہ پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کر دیتے ہیں دو باتیں سمجھئے گا اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ہے ذاتی ایک ہے فیلی ایک ہے ذاتی اور ایک ہے فیلی ذاتی اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے بعض لوگ اس کے بھی انکاری ہیں یہ گہرائی کی باتیں ہیں اور عقیدے کی باتیں اس میں اگر ٹھوکر لگ گئی نا تو بندے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو لی یہ سمجھنے والے اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے کیسا ہے جیسا اس کی شان کے لائک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائک ہے حدیث میں اکثر آتا ہے قرآن مجید میں بھی ہے والذی نفسی بیدی یہ حدیث میں آتا ہے کیا ترجمہ اس کا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان یہ گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ذاتی صفات اللہ تعالیٰ کا انکار کفر ہے اور تعویل گمراہی ہے دنیا میں دو گروہ گزرے ہیں ان میں سے ایک آج بھی چل رہا ہے ایک آج بھی چل رہا ہے نام لوں گا تو آپ غصہ کر جائیں گے پہلا گروہ جو اللہ کی صفات کے منکر ہے کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بازو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قدم نہیں ہے یعنی سیدھے انکار کفر ہے ان کو معتلہ کہتے ہیں اور ایک ہے تحویل کرتے ہیں ہاتھ کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت چہرے کا ذکر ہے مطلب یہ ہے رضا انما نتعمکم لوجہ اللہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے یہ ترجمہ کیا جاتے ہیں غلط ہے گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات آئیں ان میں ایک بات یاد رکھ لیں قائدہ ہے جو صفت جیسی آئے اس کو اسی طرح ماننا ہے ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے چہرہ ہے تو چہرہ ہے پاؤں ہے تو پاؤں ہے پندلی ہے تو پندلی ہے آنکھیں ہیں تو آنکھیں ہیں جو جو ہے وہ اسی طرح ماننا ہے لیکن ساتھ یہ کہنا ہے کما یلیکو بجلالی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ جیسے گمراہی اگر یہ کہا جائے اللہ کے پاؤں میرے پاؤں جیسے تو نعوذ باللہ کیا ہے گمراہی چہرے کا ثبوت قرآن مجید میں جو کچھ اس دنیا میں ہے سب فنا ہوگا باقی کیا رہے گا تیرے رب کا چہرہ وَيَبْقَوْ وَجْحُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِكَ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے چہرے کے لئے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جنتی جنت میں چلے جائیں جہنمی جہنم میں چلے جائیں اور قیامت کے دن اللہ نے جو نعمت ان کو دی ہوں گی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ ایسی نعمتیں جنت کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں وہ خیال اور تصور آیا نہیں آیا خوبصورت محلات خوبصورت بیویاں خوبصورت قسم کے سارے گھر اور کھانے پینے کی عالی قسم کی ورائٹیاں ہر چھے اس کے بعد میرے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَرَضِي تُمْ اَوْئِ رَاضِي يُوْ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَ يَا رَبَّنَا يَا رَبْ اب بھی راضی نہیں ہونا تو کب ہوں گے ہم دو راضی ہیں میرے اللہ تعالیٰ اس وقت سب کو جمع کر کے فرمائیں گے آج میں تمہیں تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت دینے والا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَدَرْ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ صحابہ جمع تھے نبی الاسلام موجود تھے رات کا وقت تھا چوندوی رات تھی مطلع صاف تھا اور آسمان پہ چوندوی رات کا چاند چمک رہا تھا فرمایا میرے صحابہ دیکھو اس چاند کو نہ دیکھ رہے ہو جی ہاں دیکھ رہے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی نہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی نہیں کوئی رشت تو نہیں ہے نہیں ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر میں بیٹھے اس کو دیکھ رہا ہے فرمایا اللہ کی قسم تم قیامت کے دن اپنے رب کو بھی اسی طرح آسانی اور آرام سے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے میرے اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروانے کے لیے ستر ہزار نور کے پردے پیچھے ہٹائیں گے یقین جانئے وہ سونے چاندی کے محلات وہ کھانے اور پینے وہ خوبصورت ہوریں وہ ساری سواریاں ساری نعمتیں جن کا تصور پہلے کبھی نہیں تھا وہ ساری ان کے پاس موجود لیکن جب رب کے چہرے کی دیدار کریں گے ایسی لذت آئے گی وہ ساری جنت کی نعمتیں ہیج اور اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت اس سے کہیں بڑھ کرو میرے نبی علیہ السلام کہتے تھے نا اللہم انی اسعالوکا لذتا نظری الہ وجہ وشوق الہ لکائکا خدایا جو تیرے چہرے کے دیدار کی لذت ہے میں محمد اس کا سوال کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ سے وہ مانگتے تھے اس کا مطلب میرے اللہ کا چہرہ ہے میرے اللہ کی آنکھیں ہیں یہ نہیں کہنا کہ آنکھوں سے مراد علم ہے نہیں اور یہ بھی نہیں کہنا کہ جس طرح میری دو آنکھیں ان کے اوپر عبرو ہیں ان کی پلکیں ہیں یہ بند اور کھلتی ہیں اس میں دو قسم کے رنگ ہے یہ بھی نہیں اللہ کی آنکھیں ہیں ہیں کیسی ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں نوہ علیہ السلام کو میرے رب نے کہا کشتی بنا جب ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر لی دنیا نہ مانی فرمایا اب کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں اور پھر ستائیسویں سپارے سورت کمر میں وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے میرے اللہ کی آنکھیں ہیں کیسی ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں میرے اللہ تعالی کلام کرتے ہیں بولتے ہیں اللہ تعالی کی آواز ہے اللہ تعالی کلام کرتے ہیں میرے اللہ تعالی نے موسیٰ علی علیہ السلام سے کیا کیا کلام آواز ہے موسیٰ علی علیہ السلام اس کو سن رہے تھے یہ قرآن کس کا کلام ہے میرے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور قیامت کے دن بندوں سے کلام کریں گے اہلِ ایمان سے کلام کریں گے کلام کرنا بھی میرے اللہ کی صفت ہے یہ میرے اللہ کی صفات ہے اللہ تعالی کے ہاتھ دعا تھے اور دونوں ہی رائٹ ہیں میرے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں ہمارا ایک دائیں ایک بائیں میرے اللہ کا بائیں نہیں ہیں وَقِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَ میرے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اِنَّ اللَّهَ يَبْسُتُ يَدَهُ بِالنَّهَرِ لِيَتُو بَمُسِعُ الْلَيْلِ وَيَبْسُتُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُو بَمُسِعُ الْنَّهَرِ جب رات کا اندھیرہ چھانے لگتا ہے نا تو میرا رب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کیسے آئے جیسا اس کی شان کے لائق ہے لیکن شام ڈلتے ہی میرے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اے سارا دن گناہ کرنے والے اب تو طریقی آگئی ہے جس طرح وہ سورج کی روشنی بہت اپنے جوبن پر تھی لیکن ایک وقت آیا کہ غروب ہوئی تیری زندگی کا بھی اختتام ہونے والا ہے رات کی طریقی میں آجا مجھ سے چھپ کے توبہ کر لے میں تیری توبہ قبول کرنے کے لئے تیار جب دن کے اجالے نکلنے لگتے ہیں میرا رب پھر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے لیہ توبہ مصیع اللیل ساری رات دنیا سے چھپ چھپ کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے آجا اب تو اجالے ہو چکے ہیں ایک وقت آئے گا قیامت کے دن یہ سارے اجالے ہو جائیں گے چھپ چھپ کے کرنے والے یہ سب نمائع ہو جائیں گے پکڑ کے مجھ سے توبہ کر لے میں تیری توبہ قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ کا ہاتھ قرآن مجید پھر وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَانِ یودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ باندے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان لانتیوں کے اپنے ہاتھ باندے ہوئے ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَانِ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے اور دو ہاتھوں کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح مسلم میں ہے میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے ایک یہودی عالم آ گیا آ کر کیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتاؤں ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں ہاتھوں کے آگے انگلیاں بھی ہیں کیسی ہیں جیسی اس کی شان کے یہ نہیں کہنا کہ میرے جیسی یہ گمراہی ہے ہیں کیسی جیسی اس کی شان کے اور وہ کہنے لگا کہ مہاری کتاب میں لکھا ہے قیامت کے دن ساتوں آسمان میرا اللہ لپیٹ کر اپنی انگلی کے ساتھ لپیٹ لے گا ساتوں زمینیں دوسری انگلی پر لپیٹ لے گا ساری دنیا کے جنگلات کے درخت اپنی تیسری انگلی پر لپیٹ لے گا ساری دنیا کے سمندر اور ان کا گارہ میرے اللہ چوتھیں انگلی پر لپیٹ لے گا اور باقی ساری مخلوقات میرے اللہ اپنی پانچویں انگلی پر لپیٹ کے کہے گا لیمانی الملک اليوم والارض جمیعا قبثته یوم القیامہ والسماوات متویات بیمینی آسمان و زمین اور ساری مخلوقات میرے رب کے مٹھی میں آ جائے گی اور میرے اللہ ان کو پکڑ کر کہیں گے بتاؤ این الجبارون این المتکبرون لیمانی الملک اليوم کہاں ہے دنیا کے جگے کہاں ہے متکبر کہاں ہے سرکش کہاں ہے جبار آج بتاؤ حقیقی بادشاہی کس کی ہے چالیس سال تک سناٹہ چھا جائے گا کوئی نہیں بول سکے گا پھر میرے رب کہیں گے لِلَّاہِ الْوَاہِ دِلْقَحَار آج بادشاہی ایک اللہ کی جو زبردست طاقت والا ہے جب اس نے یعودی نے آ کر یہ بات بتائی نا نبی علیہ السلام مسکرائے اتنا مسکرائے کہ آپ کی دھاڑے نظر آئیں پھر آپ نے کہا افسوس علم سارا ہے ان کو وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ ان ظالموں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا چاہیے تھا اسی اللہ کی اسی کتاب میں بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق میں محمد پر ایمان لے آتے لیکن ایمان نہ لاؤ سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس پر ایمان ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے میرے رب کی پنڈلی ہے قرآن میں یوما یکشف وعن ساق ویدعونا الیس سجود فلا یستتی ہو قیامت کے دن میرے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا سارے مسلمان جو یہاں نمازی ہیں وہ وہاں اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر فوراں سجدے میں پڑ جائیں گے یعنی یوں سمجھو دنیا میں تھم کھڑے ہوتے تھے احساس ہوتا تھا میرا رب سن رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے رگو میں جاتے تھے احساس اور ہوتا تھا چھک جاتے تھے سجدے میں بساوقات یہ احساس ہوتا تھا میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں اور وہ بڑی قریب سے میری بات کو سن رہا ہے لیکن وہ رب نظر نہیں آتا تھا آج میرے رب نور کی تجلیاں ہٹا کر اپنی پنڈلی دکھا کر کہیں گے آج آؤ جس کے لئے تم روتے تھے جس کے لئے تم بحث کرتے تھے جس کے لئے تمہیں تانے دیئے گے جس کی وجہ سے تمہیں ماریں پڑیں آج اس رب کی پنڈلی کے سامنے سیدہ کر کے اپنے دلوں کو تھنڈہ کر لو سارے اہل ایمان اس اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سر سجدے میں رکھ دیں گے خاشیاتاً افسارہم ترحکہم ذلہ وقد کانو یدعونہ الیس سجود وہم سالمون کچھ ایسے بھی ہوں گے بڑا زور لگائیں گے کہ میں نیچے ہو جاؤں لیکن نائیں بڑی کوشش کریں گے ہو جاؤں خدایا یہ تیرے سامنے تو جھکنا چاہتے ہیں جھکنے دے اس کو فرمائے نائیں وقد کانو یدعونہ الیس سجود وہم سالمون صحیح سالم تھے ٹانگوں میں دمخم تھا جسم کے اندر حرکت تھی دنیا میں آواز آتی تھی ہیہ علی السلام ہیہ علی الفلا کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے آج ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا فوراں زلط اور ندامی تہتے پر چھا جائے گی اور وہ فیصلے ہو جائیں گے جو جھک گیا فو سقامیاب جو نا جک سکا سو نکام اور نامراد ہے اس سوقت کس کے سامنے سجدہ کریں گے اللہ کی پندلی کے سامنے میرے اللہ تعالی کی پندلی ہے اللہ تعالی کی پندلی اللہ تعالی کے قدم مبارک ہے کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالی کے قدم مبارک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالی کی جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے سب سے کم درجے کے انسان کو اللہ تعالی اتنی جگہ دیں گے کہ یہ زمین کو دس مرتبہ پیمائش کر لیا جائے یہ آخری جنتی کو ملے گی اور پہلے جو عربوں کھربوں جنتی ہیں ان کا تو انتاظہ ہی نہیں اس کے باوجود بھی جنت نہیں بڑے گی جنت اس سے بھی بڑی ہے نہیں بڑے گی اللہ تعالی اس جنت کے لیے اور مخلوق فوراں پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں بیج کے جنت بڑھ دیں گے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر چہنم بھی بہت بڑی ہے وہ بھی نہیں بڑے گی وہ بھی نہیں بڑے گی اس قدر بڑی ہے کہ کھربوں کافر منافق ڈالنے کے باوجود نہیں بڑے گی لیکن میرا اللہ ظالم نہیں ہے اب اس کو بڑھنے کے لیے اور مخلوق پیدا نہیں کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی کو سزا نہیں دیتا رحمتوں کی برسات ضرور کر دیتا ہے وہ نہیں بڑے گی پھر اللہ تعالی اپنے قدم مبارک کو جب جہنم کی طرف لے رائیں گے تو وہ اللہ کے روب کی وجہ سے سمٹنا شروع ہو جائے گی حتیٰ کہ وہ پر ہو جائے گی کہ کت 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 بس 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 یہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ تعالی کا قدم جب آئے گا اس کی طرف تو وہ سمٹنا شروع ہو جائے گی یہاں دو باتیں یاد رکھو اللہ تعالی کے قدم کا ثبوت حدیث میں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ آگ کے اوپر اللہ کا پاؤ یہ سردی اور گرمی تیرے اور میرے لیے ہے یہ ہوا کا ہونا یا نہ ہونا یہ تیرے اور میرے لیے یہ آگ کی گرمی اور آگ کی تپش بغیرہ کس کے لیے ہے ہمارے لیے میرے اللہ کے لیے یہ چیزیں نئی ہیں ساری چیزیں ہمارے انسانوں کے اعتبار سے جنوں کے اعتبار سے جانوروں کے اعتبار سے ہیں اللہ کے لیے نہ گرمی نہ سردی نہ بھوک نہ پیاس نہ تپش اور نہ کچھ اور کچھ نہیں اللہ تعالی کے حساب سے یہ چیزیں کچھ نہیں بہرحال اختیار کرتا ہوں اللہ تعالی کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا ہے اللہ تعالی کہاں ہے آسمانوں پر ہے عرش پر ہے علم دیکھنے سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالی کا چھیرہ ہے اللہ تعالی کی آنکھیں ہیں اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اللہ تعالی کے ہاتھ ہیں اللہ تعالی کی پندلی ہے اللہ تعالی کے پاؤں ہیں یہ ساری صفات اللہ تعالی کی ہیں ان کو ایسے ہی ماننا ہے لیکن یہ کہنا ہے ہاتھ ہیں لیکن کیسے جیسے اس کی شان کے لائک آنکھیں ہیں کیسے جیسے اس کی شان کے لائک چہرہ ہے کیسا جیسے اس کی شان کے لائک پندلی ہے کیسی جیسے اس کی شان کے لائک ماننا بھی ضروری ہے اور اس طرح ماننا ہے جیسے اس کی شان کے لائک یہ ایمان ہے